بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ساتھیو امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے کچھے چاولوں سے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدحضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدحضمی دور ہو جائے گی زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے کالے یرکان کے مرض سے بچنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل ایک گلاس پانی کا پی لیا کریں کوئی بھی تیز خوشبو سونگنے سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھتا ہے کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرکندی کا استعمال کرنا چاہیے مگر شکرکندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے جو عورت کچھی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے کچھا کیلہ دودھ میں شامل کر کے کھاؤ کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا باورچی خانوں کے دروازوں اور سراخوں اور کھڑکیوں میں لیمو کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں باغ جائیں گی جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں وہ روزانہ صبحوں کے وقت چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پانی کا انتظام کیا کریں ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو یہ آپ کی نیند کو متاثر کرتی ہے رات کو چائے کا استعمال بدحضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے کالی مرچ پیس کر سہن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے جس گھر میں زیادہ مسئبتیں آنے لگیں وہ گھر میں بکری لے آئیں جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو اثر جلدی کرتا ہے چہرہ کالا پڑھنے لگے تو چہرے پردہ ہی کی بلائی لگاؤ چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دویا کرو جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے سات آٹھ گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد ٹماتر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کا روٹی پکاؤ اور تین ہفتے تک استعمال کرو آپ کی شگر کنٹرول میں رہے گی زیادہ پیٹ بار کر کھانا کھانے سے میدے میں کینسر ہو جاتا ہے نہار مو روزانہ دودھ پینے سے اسی سال تک ہڑیاں کمزور نہیں ہوتی اگر بے وجہ مو سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا مردہ خراب ہو گیا ہے پلاسٹر کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے ایلو میرا جیل میں حلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے ایک کپ پانی میں چھوٹی سی ادھرکا اور ایک چھوٹکی نمک ڈال کر پکا لیں اور اس پانی کو پی لیں سردرد میں آرام آ جائے گا صبحوں کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے لکڑی کے کنگے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے ہری مرچ کی دونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں خیرے کا جوس پینے سے شگر لیول کم ہو جاتا ہے صبحوں کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے پانی اُبال کر پینے سے گردے خراب نہیں ہوتے ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے ناظرین ناخنوں پر کچھ دیر ٹوٹ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی اندرونی محل صاف ہو جائے گی ناخن چبانے سے رزق میں تنگی آتی ہے سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں فالسے کا جوس پینے سے حازمہ کبھی خراب نہیں ہوتا آلو بخارے کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے ناظرین فجر کی ازان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پتھے اور عصاب مضبوط رہیں یاداشت اور نظر بھی کمزور نہ ہو آپ کے گھٹنے سو سال تک ساتھ دیں گردن اور پتھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے تو ایک پاؤ بادام ایک چھٹانک سونف آدھ پاؤ زرشک آدھ پاؤ کشمش ان سب چیزوں کو مکس کر لیں یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں پہلے اپنے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں پھر آہستہ سے ان کی مقدار بڑھائیں اگر مزید اچھی صحت و تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف دس گرام کرونجی ملا دیں اس کا استعمال شروع کر دیں چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں شگر کے مریض ہوں یا ہائپا ٹائٹس کے پٹھوں کا مسالہ ہو یا اصابی قوت خاص کی کمزوری سب کے لیے نہایت صحت افضاء ٹوٹکا ہے اچھا لگے تو لائک ضرور کریں اور دوستوں کو آگے شیئر بھی کریں ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں لیموں پر لمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلہ صاف ہو جاتا ہے نہاتے وقت پانی میں لیموں ڈال کر نہانے سے بغلوں سے بدبو نہیں آتی شام کے وقت سونے سے یاداشت کمزور ہوتی ہے نہار مو کیلہ کھانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے جو بات کرتے وقت سر میں کھجاتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جانے سے میدہ کمزور ہو جاتا ہے نمکین پانی سے غرارے کرنے سے موں کی بدبو ختم ہو جاتی ہے زیادہ کھٹیں چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شاید ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں چار دن بعد چہرہ دس سال کم نظر آئے گا اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے چینے کی دال استعمال کرتے رہا کریں یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے موچوں کے بال سفید ہونا شروع ہو جائیں تو شگر ہونے کی علامت میں سے ہیک علامت ہے سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار مو پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ کچھے سیب کے ساتھ شہد ملا کر کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے روزانہ رات کے وقت اپنے پٹوں کو زیتون کے تیل سے مالش کریں آپ کے پٹھے نہائیت مضبوط ہو جائیں گے یارم